ہلو گائز لوگ آگئے ہیں ایک نیو سولو رینک پچھ ویڈیو میں گیم پلے میں تو یہاں پہ میں وہاں پہ مارک لگا لیتا ہوں جہاں پہ میرے کو جانا ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اتر جاتا ہوں بگگی کے لیے پر یہاں پہ گاڑی کوئی ملتا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ میرے کو ایسی پیدلی کہیں پہ لوپنا پڑتا ہے جا کے دوڑ کے دیکھ لینا آگے میرے کو کہیں پہ گاڑی نہیں دیکھ رہا میں چلا جاتا ہوں میرے کو ڈر لگتا ہے کہ بندہ ہوگا شاید تو مار دے گا لیکن پہ بھی رسک لے کے جاتا ہوں کیونکہ کہیں اور پہ جاؤں گا تھا ایسے بھی بندہ مار دے گا پیچھے سے فائر بھی آتا ہے لیکن میں یہاں پہ آکے اپنا تھوڑا بہت لوٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں سے ڈیریکٹ نکل جاتا ہوں پورا لوٹ کی ادھر کا ایریا کو یہاں پہ میرے کو اچھا خاصا لوٹ مل جاتا ہے اور پھر میرے کو آگے کے سائیڈ بگی دیکھتا ہے اور اس بگی کو میں لے کے سیدھا یہاں سے ہسپیٹل چل جاتا ہوں بس اب آگے دیکھو یہ بگی لے لینے میں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہ بندہ مار نہ دے اپارٹمنٹ سے رسک لے کے لینا پڑا پھر اس کے بعد میں سیدھا ہسپیٹل آ جاتا ہوں زون کے باہر اور ادھر ہی لوٹتا ہوں زون بھی جا چکا ہوتا ہے تب تک لوٹتا ہوں یہاں پہ اور پھر یہاں پہ سے میرے کو پورا اچھا خاصا لوٹ مل جاتا ہے سکس ایکس بھی مل جاتا ہے یہاں پہ لوٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں پھر اپنا بگی لے کے جاتا ہوں زون میں ابھی بھی میرا ایک بیکل نہیں ہے لیکن لاشت تک دیکھنا کل بھی ہو جائے گا اس لئے سولو گیمپلے کبھی بھی کھیلنا تو کل پہ مت جانا بس پہلے اپنا سروائیو کرنا کل تو لاشت میں نکلتا ہے کیونکہ ہیکر کے ویجے سے کوئی کل سٹارٹنگ میں کرنے جاتا نہیں ہے میں کوئی یہاں پہ ایک بندہ سپورٹ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ایک بگی رکھ کر اس کو پہ فائر کرنے کا سوچتا ہوں اس کو مالنے کا لیکن کو میں فائر لیتا ہوں آگے کے سائٹ کمپورڈ میں چل جاتا ہوں وہاں پہ ہولڈ کرتا ہوں ایک زون جب تب نکس تو نہیں بنتا ہوا وہاں پہ ہولڈ کرتا ہوں اب آگے دیکھو جیسے کی زون بن چکا ہے تو میں یہاں پہ سیدھا اپنا بگی لے کے نکل جاتا ہوں زون کی طرف اور میرے کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ میرا بگی کا فیول ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ گاڑی سپورٹ ہوتا ہے لیکن میں رسک نہیں لے تھا اس کو مارنے کا کیونکہ اگر ابھی مر گیا تو میں نس ہی دے گا اور اتنا دیر کھیلنے کا فائدہ کیا ہوگا اس لیے میں چل جاتا ہوں پھر تیل ختم ہو جاتا دیکھو یہاں پہ اب میرے ساتھ ہو جاتا ہے اس کیمپورڈ اب میں سوچتا ہوں کیسے جاؤں تو میں پیدل بس دوڑ لگا لیتا ہوں پوچنکی کے سائیڈ اور وہاں پہ گاڑی ملنے کا چانس رہتا ہے تو دیکھو اب وہاں پہ جا کر ایک بائک ملے گا میں پھر بائک لے کے جاؤں گا زون میں ایسے تو ابھی میرے کو کچھ دیکھ نہیں رہا تھا میں سوچتا ہوں کی پیدل ہی جانا پڑے گا اگر پوچنکی کے سائیڈ بندہ ہو تو بندہ میرے کو ایسے ہی مار دے گا رہاں سے اب دیکھو یہاں پہ میرے کو ایک بائک نظر آجاتا اس سائیڈ پہلے تو میں دیکھتا ہوں اگر مر گیا تو دیکھتا ہوں ملے نہ ملے ملے نہیں دینا ہوتا نہیں تو سدھا نیچے ایدر بگ ایک ایسے لگا رہتا ہے پر میں بہت تیجیز نکال لیتا ہوں بائک ایدر سے اگر بندہ ہوئے تو اس پرے میں نکتا دے گا اب دیکھو ایدر ہوتا ہے میرا فائٹ ایک بندے سے بہت قطرناک بچتا ہوں میں مرتے مرتے ابھی نہیں تھوڑا دیر بات دیکھنے کو میرے گا ابھی تو میں سدھا گھر چل جاتا ہوں ایدر ایک دھار کمپوڑڈ میں دھار ادھر ہوتا ہوں تھوڑا دیر میں ادھر آیا پھر اب ادھر آ کے اس پر ہوتا 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 کرتا ہوں کہ زون بہن بنے گا تو جاؤں گا نہیں تو ادھر ہوتا اچھا پوزیسن ہے اب یہاں پر ایک بندہ آجاتا بگی لے کے اس کو نپٹانے کے بعد میرے پر فائر آتا ہے پیچھے کے گھر سے ہم کو لگائی تھا کہ ادھر کمپوڑڈ میں پہلے سے بندہ ہے اس لئے میں اس گھر میں آ کے پھر فوٹپرن نہیں دیتا ہوں کہ گرینیٹ آ جائے گا بس آرام سے ایسا جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں کہ جہاں پہ گرینیٹ وہ نہ پھیک سکے پھر ادھر آرام سے ہیلنگ کرتا ہوں بیٹھ کے اگر وہ گرینیٹ پھیکے گا ابھی تو میرے تک نہیں آئے گا پھر اس کو اس کو سموک کر کے لوٹتا ہوں تھوڑا بڑت میرے کو بڑت میرے کو کام چلانا پڑتا ہے ابھی در لوٹنے کے بعد میں یہاں پہ جاؤں گا پیچھے سے گاڑی آتی رہتی ہے تو اس کو میرے ڈی پی سے فائر لوں گا پر کوئی فائدہ ہوگا نہیں لیکن پھر بھی فائر لے لیتا ہوں کہ یہ بائی چانس کر جائے بز اوپچ کیت چل جاتا ہے اس کے بعد پھر میں بھی تھوڑا دیر میں یہاں پہ سے زون میں نکلوں گا بہت بندے رہتے ادھر خطرناک اپنا بائی چھوڑ کر میں اس کا بگی لے کے جاتا ہوں کہ بائی سے جاؤں گا تو ادم صدہ ڈیڈ کیونکہ لازو نے ہر جگہ پہ بندہ ہوتا ہے ابھی بھی میرا ایک ہی کھیل ہے لیکن دیکھ لے نا کل نکل جاتے لاشٹ میں سولو اگر کھیل لے تو کھل کے پیچھے کبھی مت جانا کل آٹومیٹک نکل جائے گا اب یہاں پہ بھی میرے کو سپورٹ ہوتا تو میں اپنا کار ادھر نہیں روکتا ہوں پھر تو بس آگے جا ادھر پہل پتھر پہ روک لیتا ہوں کیونکہ میرے کو یہ پتھر تو بس سیف لگتا ہے اور سیف رہتا بھی ہے پھر آگے سے ہی ویز آتا اس کو میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ روکے گا تو اس کو ماروں گا لیکن وہ روکتا نہیں ادھر وہ سیدھا پیچھے کے سایڈ چل جاتا میرے میرے کو لگتا ہے پیچھے کے سایڈ بندہ ہے لیکن میں پیچھے دیکھتا نہیں ہوں پھر آگے کے سایڈ ایک بندہ سپورٹ ہوگا میرے کو اب دیکھو اس کو کیسے نپٹا ٹی ڈی پی سے اب اس کو نپٹانے کے بعد سوچتے ہیں کہ جا کے اس کو لوٹ لے لیکن ایمو نہیں ہے زیادہ لیکن پھر بھی میں لوٹنے نہیں جاتا ہوں کہ ایمو اتنا ہے کہ ایک آگ دو بندہ تین بندہ جو بھی نپٹا دیں گے فالتو میں لوٹنے گیا تو وہ میرے کو مار دے گا اس گیم میں ایک یوٹیوبر بھی ہوتا ہے ڈیگر گیمنگ وائٹی جوپ تھرٹن گرم اب دیکھو یہ پیچھے سے فائر دیتا ہے کوئی لیکن اسپورٹ نہیں ہوتا ہے میرے وہاں تو میں سموک کر دیتا ہوں کہ اس کا ویو بلاک ہو جائے تھوڑا سا تو میں ہیل ویل کر کے پیچھے کے سایڈ اپنا بگ گی لے لوں جا کے کیونک اسپورٹ نہیں ہو رہا ہے فالتو میں کوئی فائدہ ہے نہیں اس سے فائٹ لے کر سا پیچھے گرنٹ وائٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ پینک ہو کہ میرے پر رس نہ کریں اس کے بعد دیکھو اب ہی ہیل ویل کر کے سیدھے پیچھے کے سایڈ جاؤں گا پھر میرے پر فائر پڑے گا اس کا کیا پتہ کس طرح سے ٹی پی پی لے تھا یا بندہ پتھا بھی نہیں چل سا دیکھنا پھر فائر پڑے گا دیکھو فائر پڑا لیکن میرے کو بولٹ نہیں لگا اس کا لیکن میں اب سیدھا بگگی لے کے یہاں پہ سے بھاگ جاؤں گا میں سموک کر دیا کہ بگگی پہ بیٹھ ہو تو وہ میرے کو مارے نہیں اس کے بعد گرینیڈ ایک مارتا ہوں لیکن وہ کچھ کام کرتا نہیں یہ گرینیڈ کیونکہ اس کا لوکیشن میں کو پتہ نہیں رہتا کہاں پہ سے وہ مار رہا ہے پھر میں ادھر سے سیدھا لے کے بگگی چل جاتا ہوں سیف جگہ دوننے کے لیے لیکن میرے کو ایک جگہ مل جاتا بہت صحیح جگہ لیکن زون وہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے اب دیکھو میرے پہ فائر آتا بہت گندہ اب یہاں پہ میں اس پتھر پہ رک جاتا ہوں تھوڑا در اس پتھر پہ رک کے تھوڑا ہیلنگ میلنگ کرتا ہوں اس کے بعد میرے کو لیا کہ زون ادھر ہی بنے گا لیکن نہیں بنتا ادھر زون زون نیچے کے سائیڈ بن جاتا ہے تو میرے کو سائیڈ ڈوانٹیج رہتا نیچے والے بندے کو مارنے کا اب دیکھو ایک بندہ میرے کو سپورٹ ہوا ایک بلیٹ سائٹ کنکٹ ہوا اس کے بعد زون بن چکا تھا تو میں سوچا کہ نیچے کے سائیڈ ایک بندہ بھی دیکھ رہا ہے دیکھو لیکن میں سوچا کہ اگر نیچے ابھی نہیں گیا تو بعد میں نیچے جانے سے میں میرے کو ٹھوک دے گا اب اولو کا فائٹ چلا تھا تو میں فائدہ اٹھا کے نیچے چل گیا اب دیکھو یہاں پہ میں یہاں پہ لیٹ جاتا ہوں تھوڑا دیر بندہ اسپورٹ کرنے کا کوشش کرتا ہوں لیکن ہوتا نہیں اسپورٹ تو تھوڑا سا آگے سموک کر دیتا ہوں کی تھوڑا میرے کو تھوڑا سا اور آگے جانا رہتا ہے میں اس پتھر کو اول کرنے کا کوشش کرتا ہوں جو آگے ہے اس لئے میں اپنا کلوٹ سب اتار کے پھیک دیتا ہوں بیکپیک بھی پھیک دیتا ہوں تاکہ میں رہنگتا ہوا نظر نہ جاؤں اب دیکھنا میں ادھر اسپورٹ کر دیا کیونکہ میرے کو لگا کہ ادھر ایک بندہ بھی پھیک دیتا ہوں لیکن میس ہو جاتا ہے میرے کو لگایا تھا کہ بندہ دیکھا لیکن بندہ ہوتا نہیں اس کے بعد آگے کے سائیڈ اسموک ہو رکھا ہے وہاں پر میرے کو ایک بندہ اسپورٹ ہوگا ایمکے والا جو ابھی ایمکے سے مار رہا تھا دیکھنا اس کو مار ہوں گا کیسے بھی پیڑا کے سائیڈ دیکھو اسپورٹ ہوگا ہیٹ مین اب دیکھنا یہ بندہ ہے کر رہے کی کیا ہے میرے کو پتہ نہیں یہ میرے پر سدھا رس کر دیتا ہے میرے لوکیشن جانے بھی نہ ہو سکتا ہے فائر میرا سن کے آیا وہ پری فائر کرتا ہے میں تو اساں اندر رہتا ہوں کیونکہ دیکھنا ہوں اور ایزی چیکن تھانکس فور واشنگ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن دبا کے کلک آل پی کر دینا اس کے بعد یہ چینل کو دیتا ہے چینل کو پس پلس پورٹی نہیں ملتا ایزیم دی ایزیم دی با میرا رہن سے تا دین آئین آئین آیا جاتا ہے ایزیم دی ایزیم دی ایزیم دیکھا دیتا ہوں کتنا پلس ملا دیکھو 45-45 ہو گیا میرے رینگ آگے 39 صدہ چلی ٹھیک ہے تب تک کے لیے داتا بھائی بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں